پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح منصوب تھا اور اس کی کیفت جمالی تھی دوسرا اس میں رفائی نمبر دو جو حضرت نو علیہ السلام کی طرح منصوب تھا اور اس کی کیفت بھی جمالی تھی اور تیسرا اس میں محمودی نمبر تین یہ حضرت شیس علیہ السلام کی طرح منصوب تھا اس کی بھی کیفت جمالی ہے اور اس کے بعد چوتھا نام تھا اس میں رحمانی جو حضرت عیوب علیہ السلام کی طرح منصوب تھا اس کی کیفت بھی جمالی تھی اس کے بعد پانچویں نام تھا اس میں حیاتی نمبر پانچ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح منصوب تھا اس کی کیفت بھی جمالی اور اس کے بعد چھٹا جو نام تھا وہ اس میں قیومی جو حضرت عیسی علیہ السلام کی طرح منصوب تھا اور اس کی کیفت بھی جمالی تھی اور اس کے بعد ساتویں نام تھا اس میں وہ واحدی یہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کی طرح منصوب تھا اس کی کیفت بھی جمالی تھی آج ہم آٹھویں نام پر گفت کو کریں گے یہ آٹھویں نام اسم دائمی اسم دائمی نمبر آٹھ اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف منصوب ہے کیونکہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے روحانی مراتی منازل تیہ کروانے تھے تو جو موکل ملائکہ جو ہے وہ آپ کی طرف بھیجے اور یہ اسم جو علقہ کیا جس کا آپ نے کسر سے ورد کیا جس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے وہ انسرام جو ہے وہ موجزات کا ہوا اور آپ کے اندر روحانی اصلاحیت پیدا ہونا شروع ہوئی تو یہ وہ نام تھے اسم دائمی اور یہ نام یوں ہے یا دائمو بلا فنائی اے ہمیشہ رینی والی ازاد بلا فنائی بغیر کسی فنائی کے ولا زوال لی ملکی ہی و بقائی ہی یا دائمو کہ زوال نہیں ہے اس کی جو ہے وہ سلطنت کو اور نہ اس کی بقا کے لیے اے ہمیشہ رینی والی ذات تو گویا کہ یہ یاد دائم مجھے یہ وہ اسم ہے اور اس کی جو ہے بڑی تاثیرات ہیں عجیب و غریب نام ہیں ظاہر ہے کہ اس کا ورد جب حضر یایی علیہ السلام نے کیا تو پھر یہ کہ آپ کے ہاتھ سے موجزات کا ظہور ہونے لگا اور ایک خاص کیفیات آپ پر تاریح ہونے لگی تو بڑا بابرکت نام ہیں اس کی بڑی تاثیرات ہیں سب سے بڑی تاثیر یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دین و ایمان پر استقامت نصیب ہو جائے اور قلب جیب و ایمان سے معمور و منور رہے تو وہ اگر چاہتا ہے تو صرف ایک ہی دفعہ کے کرنے کا عمل ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت عظمہ عطا کر دیتے ہیں یا وہ چاہتا ہے کہ اپنی آل اولاد کے لیے چاہتا ہے کہ ان کے قلوب کے اندر دین و ایمان جہاں گزی ہو جائے اور وہ دین و ایمان پر قائم رہیں اور اس کے حوالے سے کبھی کو سمجھوتا نہ کریں جان چلی جائے پر ایمان نہ جائے والی بات ہو جائے تو اس کے لیے بڑی تاثیر اس کے اندر ہے اس کو یہ ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ تین ہزار چوالیس بار پڑھنا ہے تین ہزار چوالیس بار اس اسم کا ورد کیا جائے گا کسی بھی ایک نماز کے بعد اگر فجر کے بعد کرے تو بہت اچھا ہے ونہاں کسی بھی ایک نماز کے بعد جو ہے یہ تین ہزار چوالیس بار اس کے ورد کرے اور ورد مکمل کرنے کے بعد یہ میں نے پہلے بتایا کہ اول آخر ایک مرد پر صورت فاتحہ پڑنا ہے تو مکمل کرنے کے بعد سجدے میں چاہے جائے اور سجدے میں جا کے دعا کرے اور جب اس وقت سجدے میں جا کے دعا کرے تو قلب میں اللہ کی علاوہ کوئی اور نہ ہو اللہ کی غیر کے خیال بھی دل میں نہ آئے بس یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سے دیر ایمان میں استقامت اور یہ وہ قوت ایمانی مانگے اپنے لئے اپنے آل اولاد کے لئے یا کسی اور کے لئے چاہتا ہے اس کے لئے اور اس کے بعد سر اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے تو سمجھو بس ایک ہی مرتبہ کرنا کافی ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کو دین پر استقامت و ایمان کی نور سے منور کر دے گا سبحان اللہ یہ زبردست تاثیر اس میں اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ آدمی چاہتے کہ میرے کاموں میں کوئی خلل نہ ہو نہ دنیاوی کوئی خلل آئے نہ دینی کوئی خلل آئے خاص زیر ہے کہ خلل جب بھی کاموں میں آتا ہے اس کی اصل بیس شیطان ابلیس ہوتا ہے کہ شیطان ابلیس اصل میں اس کے در خلل ڈالتا ہے انسان کی عبادتوں میں خلل آنے لگا انسان کے دنیا کے معاشر و معات کے کاموں میں خلل آنے لگا تو وہ شیطان چونکہ پیچھے ہوتا ہے جو یہ سارے تصرفات کرتا ہے وہی نفس کو بھی ورغلاتا ہے وہی انس و جن کو بھی ورغلاتا ہے کہ انسان کے کام میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی زبرت استعصیر ہے صرف تین دن کامل ہے صرف تین دن کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تین روزے رکھے تین روزے رکھے اور ہر دن فجر کے بعد فجر کے نماز سے جب فارغ ہو جائے تو اس کا ورد کرے تین سو مرتبہ اول آخر یہ ہے وہ ایک مرتبہ صرف فاتحہ کے ساتھ تو تین سو مرتبہ اس کا ورد کرے اور دعا خیر کر لے تو بعد تین دن کر لے تین روزوں کے ساتھ یہ عمل پورا کر لے اس کے انشاءاللہ زندگی میں اس کے کاموں میں کبھی کوئی رکاوٹ اور خلل نہیں آئے گا اور شیطان خاص طور پر مغلوب اور دفع ہو جائے گا اس کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی کاروبار کرتے ہیں پھر انیس بیس پہ جا کر جی نیچے گر جاتا ہوں بس کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی صرف تین دن کا عمل ہے یہ اس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے بادشاہوں کے لیے حاکموں کے لیے قاضیوں کے لیے جو کسی صاحب منصب ان لوگوں کے لیے وہ جی اپنی جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی پر کندہ کروایا ہے یہ نام کندہ کروا کے اس نام کو اول آخر ایک مرد سور فاتح کے ساتھ اکتالیس مرد پر پڑھ کے اسے انگوٹھی پر دم کر لیں اور اس انگوٹھی کو پہن لیں بس وہ انگوٹھی جب پہن نہیں رکھیں گے تو سمجھیں کہ ان کی سلطنت کو کوئی زوال نہیں ہے ان کی حاکمت کو کوئی زوال نہیں ہر آدمی تابدار ہوگا اور یہ جس طرح جائز طریقے سے عدل و انصاب جاری کرنا چاہے گا یہ کرے گا کوئی اس کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا یہ اس میں بزر بزر تاثیر لیکن اگر انگوٹھی اتار دی تو پھر خالر کا اندیشہ قائم ہو جاتا ہے یہ ایسی تاثیر اس میں پیدا ہو جاتی ہے جیسے حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم اگوٹھی پہن لیتے تھے ساری قوتیں حاصل ہو جاتی تھیں اتار دیتے تھے قوتیں صلب ہو جاتی تھیں جیسے ان کو اس پہننے کے احتمام رکھنا پڑاتا تھا اس لئے یہ اس کے اندر بڑی تاثیر اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دولت مند ہے مالدار ہے یا حاکم باتھیاں وہ چاہتا ہے کہ میری دولت اسی طرح جیسے مجھ میں اور میری نسلوں کے اندر قائم رہے اور یہ جو عزت و مرتبہ جو نصیب ہوئے ہیں ان میں کوئی کمی نہ آئے یہ اسی طرح قائم رہے تو اس کے لئے اس کے اندر بڑی تاثیر وہ یہ ہے کہ روزانہ روزانہ ایک مرتبہ روزانہ جی اول آخر ایک مرتبہ صرف حاتح کے ساتھ روزانہ اس نے اس دعا کا ورد کرنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ اس کے ورد کریں کسی بھی ایک نواز کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی دولت کو کبھی زوال نہیں ہوگا اور جو اس دعا منصب ملے میں اس پر وہ قائم رہے گا یہ تاثیر ایک تاثیر بڑی زبردست ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی طبیل سستی ہے کاہلی ہے استقامت نہیں ہے چیزوں میں دینی معاملات میں دنیای معاملات میں استقامت نہیں ہوتی اس کے لئے چھتیس دین کا عمل ہے تھرٹی سکس ڈیز کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ بارہ ہزار مرتبہ پڑھنا ہے دن میں بارہ ہزار رات میں چھتیس دین کرنا ہے اور یہ ایسی تاثیر ہے کہ اس میں اپنی نیت اپنے آل و رات کی بھی نیت کر لے گا تو طبیعت میں استقامت قوت استقام ایسا پیدا ہوگا کہ کوئی دینی دنیای بھی کام جو ہے وہ منظر پر پہنچے بغیر جو ہے رکے گا نہیں یہ اس میں تاثیر ہے تو یہ جو ہے چھتیس دین کرے وقت کوئی بھی رکھ لے تو اسی وقت روزانہ کرے یہ بارہ ہزار مرتبہ دن میں اور بارہ ہزار مرتبہ رات میں یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ بھئی وہ دنیا کے اندر جو ہے ایک عزت مرتبہ آفیت یعنی کوئی ایسی صورتحال پیشنا ہے کہ جو ناغوار ہو صبح گھر سے نکرتا ہے کوئی ناغواری پیشنا ہے گھر سے واپس اپنے گھر میں واپس آتا ہے تو کوئی ناغواری پیشنا ہے کوئی خوشخبریاں سننے کو ملے کوئی ایسی بدخبری نہ ملے ایسی کیفت اگر چاہتا ہے تو یہ اسم جو ہے ورزانہ فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد اول آخر ایک مرتبہ صورتحال فاتح کے ساتھ جو ہے وہ سیونٹی ون ٹائم پڑھنا اکتر مرتبہ اکتر مرتبہ پڑھ کے جو ہے یہ دعا کرے گا نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ خوشخبریاں سنائیں گے کسی بری خبر سے اس کو محفوظ رکھیں اس میں اگر اپنے آل اولاد کی بھی نیت کر لے گا تو اللہ تبارک وطالعہ آل اولاد کو بھی جو ہے وہ ہر طرح کی بری خبر سے محفوظ رکھیں گے اس طرح کی اس میں تاثیرات ہیں اور بڑا زبردست ہے اور اس کا نصاب جو ہے ایک لاکھ چار ہزار ہے یہ نصاب کا مطلب یہ ہے کہ فورٹی ون ڈیز میں اکتالیس دن میں یا اس سے کم کسی بھی مدد میں یہ الگ بیٹھ کے ایک لاکھ چار ہزار کی نصاب پورا کر لے باقی جس طریقے سے وہ کرتا رہے لیکن یہ نصاب ساتھ ساتھ پڑتا رہے نتیجہ کہ چیلے کے اندر جو ایک لاکھ چار ہزار پورا ہو جائے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے یتنے بھی معاملات آمال اس میں تاثیر پیدا ہو جائی جس مقصد کے لیے پڑے گا وہ تاثیر جلدی ظاہر ہوگی اس سے ہر نام کی نصاب ہیں جو وقت میں بتاتا رہوں گا اس کا نصاب ایک لاکھ چار ہزار ہے جو ایک چلے کے اندر پورا کر لینا چاہیے سبحان اللہ حضرت یہ کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں یہاں پہ جن سے ہماری زندگی جو ہے وہ گلے گلزار بن سکتی ہے اور اس میں یہ کہ جو سب سے پہلی بات آپ نے بتائی دین اور ایمان کی استقامت کی بات جس میں آپ نے آخر میں فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے کریں یہاں کے بہت سے والدین بہت پریشان ہیں جن کے بچے اسلام کی طرف نہیں ہیں تو ان کے لیے آپ نے بتا دیا کہ ان کو رائے راست پر بغیر ڈانٹے ڈپٹے رائے راست پر یہ بات ہو گئی پھر کاموں کی رکاوٹ پھر کاروبار کی ترقی پھر وہ حاکموں کے لیے جو آپ نے بات بتائی چاندی کی انگوٹی تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کمپنی کا بوس ہو جس کی کمپنی ہو وہ یہ کر لے تاکہ اس کی کمپنی جو بھی کسی منصب پر ہے وہ اپنے ماتہتوں کے لیے کر سکتے ہیں اور جتنا دولت قائم رکھنا اور عزت و مرتبہ یعنی روزانہ کے سکون کے لیے اس کو ایک کتھر مرتبہ صبح پڑھ لیں آپ کا دن بہترین گزر اس کو معمول بنا لیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی ہیں جو کہ اب یہاں ہر کوئی آپ کو کال کرتا ہے کہ جی کام نہیں ہو رہا ہمارا کام نہیں ہو رہا ہمارا کاروبار نہیں بکرا ہمارا گھر نہیں بکرا شادی نہیں ہو رہی تو رکاوٹیں ہیں تو یہ ساری رکاوٹیں دور کرنے کا حال آپ نے بتا دیا بہرحال awesome as always thank you so very much